ارے راول بھئیہ یہ کیا حالت دانہ رکھے ہو یہ کیا ہو رہا یہاں پہ یہ تو فرجولی پٹی سٹی باندھ کر کے ہاتھوں میں یہ کیا ہے یہ تو اچھا ڈراما تم کر رہے ہو یہ تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کونسا ڈراما ہے اگر کر کیا رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھو ہاتھ پیر میں سب پٹی اور رنگ لگا کر کے ایک ڈراما کر رہا ہے یہاں پہ کیا ہے یہ اور تمہارے سامنے اتنے سارے پینسے کیوں رکھے ہوئے ہیں یہ سارے پینسے کرتے کیا ہوں کیا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ارے یہوں کی جی دیکھو جرہا یہ کیا ہو رہا ہے جرہا ہم کو بھی بتاؤ یہ کیسا ڈراما ہے ارے تھوڑا ہمیں بھی بتاؤں کیونکہ اتنا نوٹ رکھ رکھی اتنا نوٹ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ارے مہدی جی یہ بات تو بالکل ایک دم آپ کی صحیح لگ رہی ہے مجھے کیونکہ یہاں پہ یہ تو ٹھیک ہے راول تو یہاں پہ ڈراما بنا کر کے لوگوں سے پینسے اٹھ رہا ہے یہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن یہ بائک لے کر یہ کیجری وال کیوں کھڑا ہے یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے یہ بتاؤ راول تم تو یہاں پہ بیٹھو دونوں آتھ اوپر کر کے سب کو بتائے نکلی پٹی باندھ کر کے بیٹھے ہو لیکن یہ ایک بات بتانا چاہی رہا ہوں میں یہ بتاؤ یہ کیجری وال کیوں یہاں پہ کھڑے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آیا ابھی تک اسے جرہا بتاؤ ہم کو ارے کہوں موڈی چچا ارے موڈی چچا یہ ہوگی چچا تم میرے کام مجاک میں لے رہے ہو کیا ہاں یہ سلیت ہے کہ میں نکلی پٹی باندھ کر کے کاری گری کرتا ہوں یہاں پہ اور ایک بات بتاؤں تمہیں میں بہت زیادہ پیسے میں کماتا ہوں اتنا سارا پیسہ کماتا ہوں بات رہی کیجری وال کی تو کیجری وال ہماری بوڈی کاٹ ہیں ان کو پانچ لاکھ روپے میں نے تو میں سیلری دیتا ہوں کم سے کم تم کیا سمجھ رکھے ہو ہلکے میں لے رہو کیا پوچھ لو کیجری وال اور کیجری وال بتانا انہیں کتنے روپے تمہیں سیلری ملتی ہے ہاں یہ تو بات بلکل سچائی راہول بلکل ایک دم اچھی بات بولے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں آج تک مجھے پانچ روپے بھی نہیں ملا ہے یہ تو جھونٹی بات ہے میں تو اپنے موٹر سائیکل میں تیل ڈال کر کے آتا ہوں ان کا رچھا کرتا ہوں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو اور چینل ارے یہ کیا کر رہے ہو موٹی جی یہ کیا کر رہے ہو ہمارے اس ڈنٹل میں آگ کیوں لگا رہے ہو ابھی میں چارہ لے کے جا رہا ہوں بھائیسوں کے لیے یہ کیا کر رہے ہو ابھی میرے ڈنٹل میں آگ لگ چکا ہے چارہ میں چارہ میں آپ نے آگ لگا دیا اگر میری ٹھیلی چل گئی نا تو سارے کے سارے پیسے حصول کر کے تب جاؤں گا یہاں سے بتائے دے رہا ہوں میں ارے راہول تم تھوڑا تیند بڑھا کے چلو لگتا ہے تم بھی کھانا پانی کھا کے نہیں آئے ہو ایسے چلاوں کہ تھوڑی کام چلے گا ارے موٹی جی یہ کیا کر رہے ہو ارے میری تو دسمانی تم سے کوئی ہے نہیں میں تو چارہ لینے آیا ہوں ایسے تھوڑی کرتے ہیں اگر تم آگ لگا دوگے تو میں بھی چل جاؤں گا اس میں ارے موٹی جی بند کر دو اسے بند پٹا پٹ پانی ڈالو ارے تو راہول چلپ نہیں بھا رہا اتنی دیر سے دھیمی دھیمی چل رہا ایسے چلے گا تو دھوڑی کام ہو پائے گا پٹا پٹ نکل یہاں سے ارے یوگی جی تم ناراض مت ہو تم میرے سلائی مت کرو میری لڑائی تو کیونے راہول سے ہیں راہول سے لڑائی ہیں راہول سے میری جو بھی ہیں بہت راہول سے ہیں میں تو تمہارا چاہ رہا ہے تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں تو ان کی ٹھیلی جلانا چاہتا ہوں اس لئے میں آنکھ لگا رہا ہوں اس میں اور جب تک میں آنکھ لگاتا رہوں گا یہ ٹھیلی جل نہیں جائے گی تک تک کیونکہ ان کے ٹھیلی میں تم نے لوڈ ہی کیوں کریا کیونکہ انہوں نے ہمارے گنے میں پورا آنکھ لگا کر کے راگ کر دیا تب تو میں نے نہیں چلایا میں نے کہا کوئی بات نہیں آج میں ان کی ٹھیلی کائپ کر دیتا ہوں آنکھ لگا کر کے تب یہی ماننے گے یہ چیتہ تم نے کبھی پوچھا نہیں بول رہا ہوں نا جلا کے تب ہی مانوں گا تم یوگی جی کو ڈان بھرپائی کر دے نا سارا سارا چارا میں تو آنکھ لگاؤں گا سب جلے گا ہوں اتر لو ابھی بتا رہا ہوں نہیں سب لوگ جلو گے اس میں ارے موڈی چچا ہمرے سے گلتی ہو گئی ہے اب گلتی نہ ہی ہوگی آگے سے ایسا کبھی کام نہیں کریں گے ہم تو اپنے کھیت کا جالی جنگل پھونک رہے تھے تمہارا گنہ پکڑ لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں ارے موڈی جی ہمرا کیا معاف کر دو اگلی بار گلتی نہیں ہوگی میں بتائے دے رہا ہوں چلو بجھا دو پانی ڈالو پٹا پٹ آگے سے میرے سے گلتی ہوگی پھر بتانا بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو اور چینل ہمرا سسکرائب کرو ارے یوگی جی چائے تم نے پہلے بھی رکھی تھی پچیس کپ پچیس کپٹا تم نے پیسہ تو ابھی دیا نہیں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ تم ہمارے دکان پر آنا بند کیوں نہیں کرتے ہو کیونکہ تمہاری وجہ سے ہماری یہ جو چائے کے دکان پر میں نے پونجی لگایا تھا وہ ساری کی ساری پونجی میری لوس میں جا رہی ہے اب بتاؤ میں پہلے پچاس لیٹر دودھ لیتا تھا ابھی میں دس لیٹر دودھ میں کام چلا رہا ہوں تمہارے جیسے کئی لوگ یہ دیکھو چھپکے سے راول بیٹھا ہے نا اس پہ بھی کافی پیسہ پڑھا ہے اتنا سارا پیسہ پڑھا ہے کہ مجھے کہیں نہیں سکتا اٹھائی لوگ لاکھ روپے اس پہ بھی بکایا پڑھا ہے اب بتائیے میرا کیسے دکان چلے گی دکان داری کرنا ہے مجھے یہ سمجھ لو بس ارے یہ اکلیس تم اتنا بھوکال باجی کائے مار رہے ہو اتنا بھوکال باجی سب کے سامنے ہمری بیشتی کر رہے ہو تم یہ بات اچھی نہیں ہے تمری یہ بات بتائے دے رہا ہوں میں اب بتاؤں تم ابھی تو یہ موڈی موڈی چائے والا چل رہا تھا اب اکلیس چائے والے کہاں سے آگئے تم سب کا حق چھین رہے ہو موڈی جی چائے والے ہیں تو چلو ان کا تو پوری دنیا جان گئی ہے اور تم تو 23 کب چائے ادھاری پیلا کر کے سرے آم سکھ کے سامنے ہمری بیشتی کر رہے ہو ارے ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی اگر چائے بیشنا ہے تو ادھار پیلانا پڑے گا ادھار پیلانا پڑے گا تب ہی تو بیشنس آگے چلے گا کہ تب ہی تو مجہ آئے گا ارے بتاؤ ان کو بتاؤ گیجری بان کہ کس کا چائے کا بیشنس ہے آرے ہم تو صحیح کر رہے ہیں ہم تو صحیح کر رہے ہیں یہ جا تو بات بلکل ایک دام پرفیکٹ کی ہے یہ تو چائے والا بیشنس جو تھا ہم نے موڈی جی کا تھا تم یہی بات تو سمجھ نہیں پا رہے ہو اور یہ بات تو غلط نہیں کہہ رہے ہیں یوگی جی اکلیس کان کھول کے سن لو ہم غلط تو نہیں بول گئے کب تھوڑا بہت تو معافی چاہتے ہیں ہم بہت 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 اچھی بات کر رہے ہو تم چاہے تو ہماری بیجنس تا لیکن تم لوگ لڑو مت کیا کہ ہم ریٹائر ہو گئے اب تم لوگ کا کام بچائے کرو بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کرو